بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی محمد السلام علیکم ہم سپر پوکنگ کے ساتھیوں امیدہ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خرید سے رکھے اللہ تعالیٰ ہاتھ بماری سے آپ کو بچائے جو تم بمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تم درستی دے آمین اللہ پاک اس بباہ سے سب کو محفوظ رکھے اور بچائے اللہ تعالیٰ اور ساروں کو اللہ تعالیٰ ان پھولوں کی طرح اللہ تعالیٰ مسکراتا رکھے بن رہے ہیں آپ کے لئے سپرن رول ٹکن رول اور بیجیٹیبل رول مرگی جو ہے نا وہ تین سو پیہتر گرام ہے بچاری اس سے پہلے جائے گا جی اس مرگی میں کٹا ہوا ایک ٹی بل سپون ایک ٹی سپون جا رہا ہے جس میں پاکستانی نمٹ ایک ٹی بل سپون ٹکا بوٹی اور چکن ٹکا مسال آدھی چمچی کٹیوی دال میرچ آف ٹی سپون گارلک پوڑر تھوڑی سی اجوائن ہاتھ سے مسل کے آدھی چمچی کٹا دھنیا جی تھوڑی سی ہلدی تھوڑی سی ہلدی جلدی جلدی مسل مسل کے ایک چمچ دئی بابا جی دوڑے دوڑے آئے مکس کرن بابا جی مکس کرنی بابا جی تُسی سے ہی نہیں کر دے بیو میں آج آپ ہی کر رہا تھامنا دے بہتر نہیں ہے بابا جی پر ہی اٹھ جا تھوڑا جا صحیح دیسی لاج کیوں جی ٹھیک ہے نا بابا جی ایک چمچ مطر ڈالو بابا جی بٹر ہوندارا لالو یہ تکو نہ لانے پیو پکا تو تُسی بابا جی بابا جی تھوڑا سا چمچہ آئیل آدھی چمچ بابا جی اون پاؤ تُسی مرگی پھر نال نال پکاؤ تکو کس طرح نالو ہے مسالہ سے ہی بابا جی بابا جی اسے اچھی طرح پکا لو اللہ آگے پکاؤ ہم اس کو دیمی آنچ پر پکا لیں گے بابا جی بڑا شب کا ہے اون اسے رہ گے سیڑ دے ہو جاؤ تھوڑا جا رسٹ تُسی بھی کر لو چکن مارا تیار ہے جی بابا جی تیار کرتے ہیں انہوں سبجیاں طرف آنے مرے پاس رائس نوڈل ہے جی اس میں آپ تھوڑا سا گرم پانے ڈالیں گے بگو دیں گے ان کو دو چمچ تیل ڈالیں گے پہلے اس میں جوہین میں زیرہ سامی کرنے پہ رہے ہیں دبا آگے بابا جی گاجریں کٹیو شامل کر رہے ہیں یہ جا رہے جی کٹا ہوا آرہ پیاس اپنی مرضی آپ بھی اپنی مرضی شامل کریں گے اس کو سبجیوں کو کٹیو میریج ایک چمچ ہم نے مرگی میں بھی مسالی شامل کیے تھے اس میں کام کریں گے کٹیو سی الڈی جائے چمچ چاہ والا زیرہ کوٹر ایک چمچ کٹیو دنیا اب اس میں ہم مطر شامل کریں گے اس میں جا رہی ہیں شملا میریج بابا جی مرگی بڑھائی سی انہوں نے سبجیاں بڑھا اب اس میں شامل کریں گے بند گو بھی مرگی ادھرہ لسن کٹا ہوا شامل کریں جی لاز اور سبز شامل کریں گے آدھا نمو کا رس اس میں مزدار ہو جائے گا چٹ پٹے بھی ہو جائے گا بابا جی بھی خوشن شامل ہو رہا ہے جی اب اس میں شامل ہو رائس دنیا دنیا کٹو دار رہے ہیں اس میں اسے آدھا مسالہ نکال لیں گے چکن کے لئے جی ہم آدھا مسالہ نکال لیا چکن رول کے لئے اب باقیوں میں آلو شامل کریں گے یہ آلو آلو جو ہے نا یہ ابلے ہو گئے ہیں چاٹ مسالہ جائے گا اور پھر آپ اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اس میں ٹیبل سپون ایک ٹیماتر کےچپ جائے گی اس میں تھوڑا سا سویا سو جائے گے تھوڑا سا بس کافی ہے ایک ٹیبل سپون چیلی سوز سب کو مکس کر لیں گے اور پھر ٹھنڈا کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چکن کو شرٹ کر لیا ٹھنڈا کر گیا ریشتار بنا لیا اب اس کو ہم اس میں مکس کرنے کے لئے ڈالیں گے برطن میں اب تھوڑی سی چیز اس میں شامل کریں گے یہ اپشنل ہے آپ شامل کرنا چاہے دو گھر سکتے ہیں اب اس میں ہم سبزیوں والا جو مسالہ آدھا کیا تھا وہ آپ ڈالیں گے مرگی میں یہ دیکھیں روڑ میں جائے گی ہم نے چکن والا جو ہے نا مکس کر کے وہ سیڈ پہ راک گیا اب اس کی باری تھی اس کو شروع کیا اس کو بھی آپ مکس کریں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی چیز کھانے کی اس کو ننگی نہ رکھیں مہدے اور پانی کو مکس کر کے ایک سلوری بنا رہے ہیں اپنی دبان میں جو لیوی کہتے ہیں جوڑنے کیلئے چیزوں کے یہ بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم فیلنگ کرنے لگے ہیں رول بننے لگے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ مسالہ اپنی مردی سے رکھیں اب رول کرنے لگے ہیں یہ اپنی مردی کا مسالہ جتنا مردی ڈالیں آپ یہ یہ لیوی لگے کیونکہ اس کو جوڑنا ہے اس جوڑنا ہے جوڑے گا مزہ آئے گا نہیں در پھر تیل اندر نہیں جائے گا جو بڑا ہوگی جس طرح یہ دیکھیں یہ ٹرن کر رہے ہیں سیڈوں سے ہر کوئی اپنی طریقے سے رول کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کریں اپنی طریقے سے کریں یہ یہ رول ہو رہا ہے ہم نے لیوی لگا گی تھی اب اس کو یہ دیکھیں اب سیڈوں پہ بھی تھوڑا سا لیوی لگا سکتے ہیں لگا دیں نہیں لگا آپ کی مرضی ہے مگر لگا دیں بہتر بچے پک جائے گی یہ ہم نے تھوڑا سی پٹییں کھول لیے سکتے ہیں پھر اس کو پھر ہم گیلہ کپڑا دے رہے ہیں اس لیے کہ سوکے نہ یہ اسی ہو جائے گا کام اس کو سیل کر لیں سلوری سے یہ دیکھیں جیسے تینوں طرز سے دیکھیں رول بن رہا کھانے میں تو ٹیم لگتا نہیں ہے بنانے میں منود ہوتی ہے آپ اس طریقے سے بھی رول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیدھا سیدھا اسی طرح وہ لگائیں گے آپ لے بھی کو پیدے کا گول ہم نے لگا لیا جی اب اس کو سیدھوں سے ٹنگ کریں گے یہ یہ دوسرا سٹائل ہے وہ کارلنگ سے شروع ہوئے تھے یہ درمیان سے شروع ہوئے جس کے رول ہو رہا ہے ماشاءاللہ سیدھے رول تیار ہے ہمارے اور چکن والے رول انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ہم نے بنا دی ہیں کپ والے بھی بنائیں گے یہ دیکھیں چھوٹے بھی بنائے ہیں اور یہ بڑے بھی بنائے سارے مکس بنائے ہیں ساتھی و چکن والے رول بن رہے ہیں ویژیٹیلیر ہم نے بنا دی ہیں اب چکن والے بھر رہے ہیں یہ دیکھیں جی رول ہو رہے ہیں یہ چکن رشیدار چکن ہے جب مو میں ڈالیں گے تو چکن آئے گا پھر بڑا مز آئے گا آپ کو مجھے تو آرہا مز ابھی نہیں بناتا بھی جب بن جائے گا تو پھر زیادہ ہی مز آئے گا دیکھیں پھر رہے ہیں ویژیٹیلیر ہم نے بنا دیئے تھے اب چکن والے بن دیپ فرائی کرنا ہے تو آپ اس طرح جوڑ دیکھیں یہ دیکھیں پھر اس طرح تیل اندر نہیں جائے گا یہ یہ جو پڑے ہو ہیں سارے چکن اور اس کے برٹیریر ہیں دونوں تیار کی ہو میں ہم نے سمو سے بھی بنائے ہیں دیکھیں اس پٹی سے یہ بھی چکن والی ہیں دیکھیں یہ اب اور بناتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اب ہم جی اس کو بنانے لگے ہیں درہ کیونکہ یہ اس کے اندر مسالہ پڑا ہو ہے وہ already تیار ہے بنا ہو ہے اس لئے ہم کو بار بار آلاتے رہنے یہ ایسے تھوڑا سا ٹیم لگے گا مگر یہ تھوڑا healthy رہیں گے چاروں طرف سے اپنی گولڈن کرنا گماتے رہیں یہ چاروں طرف سے گولڈن ہو چاروں طرف ہو گئے ہمارے یہ دیکھیں یہ کتے مزار لگ رہے کوئی تیل نہیں کوئی کچھ نہیں یہ دیکھیں جی یہ مہرا کسپی ہے چاہی بھی بن رہی ہے ہماری اب آپ کو ڈی فرائی کر کے بتاتے ہم ڈی فرائی کر رہی آپ کے لیے بتانے کے لیے مگر ڈی سرہ بنائیں آپ یہ سموشا بھی ہم نے بنائی تھا وہ بھی ہم ڈی فرائی کر رہے دیکھیں ڈی فرائی بھی ہو گئے یہ دیکھیں ڈی کیار ہو گئے یہ میں پہلے کھاؤں گا جو ہے وہ فریز کروں گا یہ دیکھیں کس سم مزید آ اچھا بنی پاکستانی یہ سب کو خوش آباد رکھیں